پوری دنیا میں مہا یدھ کا ایک اور مورچہ کھل گیا ہے کیم کے دیش اتر کوریا نے دشنی کوریا پر دو سو سے زیادہ گولے برسا کر جنگ کو چھڑ دیا امریکہ اور دشنی کوریا کی یدھا بھیاس اور کیم کا مڈر کرنے کے کمانڈو ریہرسل نے کیم کا موڑ خراب کر دیا ہے اب ایک طرف کیم جونگ کی بیلسٹک مسائلیں یوکرین میں بھی کہہر برسا رہی ہیں تو دوسری طرف کیم کی توپے دشنی کوریا پر کہہر ڈھا رہی ہیں کیم نے وہ ہتھیار بھی نکال لیے جو دھرتی پر سروناش لے کر آئیں گے آپ دیکھیں کیم کا موڑ خراب دھرتی کا سروناش یوکرین سے یون پیونگ تک پرہا ہر جگہ کیم کے ہتھیار کیم جونگون دے لگاو ایٹم بم سے انتکاو کیم کے دی اینڈ کی تیاری یو ایس ڈکشن کوریا پر بڑی بھاری پچھلے کچھ دن سے امریکہ اور دکشن کوریا کے کمانڈو مل کر کیم جونگون کو ختم کرنے کی ملٹری ٹریننگ کر رہے تھے چار جنوری تک دکشن کوریا کے پوچین میں امریکہ اور دکشن کوریا کی سینہ مل کر کیم کے میزائلوں اور اکتر کوریا کی سینہ سے نپٹنے کے لیے پر فیلی سردیوں میں سب سے بڑا یدھا بھیاس کر رہی تھا لیکن اچانک ہوئے دو سو تھماکوں نے اس یدھا بھیاس کو اصلی یدھ میں بدل دیا پاک جنوری صبح دو بجے دکشن کوریا کیم جونگ کی سینہ نے دکشن کوریا کی اور اپنی توپوں کا موہ کھول دیا دکشن کوریا کے حصے والے بیوادت یون پیونگ پیپ کی اور بے حساب گولے داگ دیا ان دھماکوں کے بعد امریکہ اور دکشن کوریا کا یدھا بھیاس رک گیا کیونکہ اصلی یدھ شروع ہو گیا اگلے دو گھنٹے تک یعنی صبح گیارہ بجے تک اتر کوریا کی طرف سے دنا دن کولے داگے گا اتر کوریا کے دو سو گولوں سے دکشن کوریا کا یون پیونگ پیونگ پیون دنیا میں یکرین اور گانسہ کے بعد جنگ کا ایک اور مورچہ شروع ہو گیا اتر کوریا اور دکشن کوریا میں جنگ شروع ہو گئی لیکن یہ جنگ صرف دکشن کوریا اور اتر کوریا کی نہیں جنگ اتر کوریا اور امریکہ کے بیچ ہے جنگ کم کے ہتھیاروں اور نیٹوں کی سیناؤں کے بیچ ہے یہ جنگ کم کے پرمارو بم اور دنیا کی امن شانتی کے بیچ ہے کیونکہ دنیا جانتی ہے کم جنگ اکیلی وہ پرمارو شکتی ہے جو ایٹم بم کو ہتھیار نہیں کھیلونا سمجھتا ہے اسی لیے کم کی مہا وناشک میزائلوں اور پرمارو بموں سے امریکہ کو سب سے زیادہ تر مکتا ہے کم جنگ ان نے سیدھے امریکہ کے ورود جنگ چھیڑ دی ہے کم کے اس دو ساہس کی وجہ ان کی بہت طاقتور بیلیسٹک مسائلیں آٹم بم اور ساتھ ہی مہا وناش کرنے والے ہتھیار ہیں اگر یوکرین اور گازہ کی طرح کوریا کی جنگ لمبی کھچ گئی تو کم کے بے قابو اور بے حساب ہتھیار پوری دھرتی کو تباہ کر دیں گے کم کے آدیش پر اتر کوریا کی سینہ نے دو سو سے زیادہ کولے داگ دی ہے اس کے بعد دکشن کوریا کو اپنے دو دویب خالی کرانے پڑے کم نے دکشن کوریا پر اچانک حملہ نہیں بولا کم اپنے ہتھیاروں کے دم پر امریکہ اور دکشن کوریا پر حملہ کرنے کا بہانہ لمبے وقت سے کوئی تحق ہو اتر کوریا کے اس بولاباری کے بعد پتا چلا کہ پچھلے ایک سال سے اتر کوریا کی سینہ کوریای ویسینی کرت کشیتر یعنی ڈی ایم زیٹ میں لگاتار بنکر اور پوسٹ بنا رہی تھی ڈی ایم زیٹ اتر کوریا اور دکشن کوریا کے بیچ قریب چار کلومیٹر چوڑی اور دھائی سو کلومیٹر لمبی سیما ہے انی سو ترپن میں کوریای یدھو ویرام سمجھوتے کے دوران اسے دونوں دیشوں کے بیچ کا بفر زون بنایا گیا تھا بفر زون یعنی جہاں نہ تو کسی کی سینہ ہوگی نہ ہی کسی دیش کے ہتھیار لیکن جس دیشی سے اتر کوریا نے دکشن کوریا پر توپوں سے دابڑ توڑ کولے تھا اس سے پتا چل گیا کہ ڈی ایم زیٹ بفر زون میں اتر کوریا نے اپنے ہتھیار جمع کر رکھے تھے لیکن دکشن کوریا اور امریکہ کو پریشان کرنے والی یہ اکیلی خبر نہیں یوکرین کی رڑ دھومی سے آئی خبر تو اور زیادہ پریشان کرنے والی ہے امریکہ نے اتر کوریا اور کم جنگ ان کے ہتھیاروں کو لے کر ایک چوکانے والا خلاصہ کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ دسمبر کے آخری تین دنوں میں روس نے جن مسائلوں اور ہتھیاروں سے یوکرین کی رازانی کیو میں تباہی مچا دی تھی وہ میڈ ان رشیا نہیں بلکہ میڈ ان نورٹ کوریا تھے سناب نے امریکہ کے راشتری سرکشہ پریشت کے پروکتہ جان کربی نے صاف صاف کہا ہے کہ 30 دسمبر کو روس نے کیو پر اتر کوریا کی بیلسٹک میزائل داگی تھی اور دو جنوری کو روس نے رات بھر یوکرین پر اتر کوریای بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا یوکرین یودبے گیم کے ہتھیاروں کے انٹری اور خاص کر اتر کوریا کی بیلسٹک میزائلوں سے حملے کے سبوتوں نے زیلنسکی سے لے کر بائیڈن تک کی دین دوڑا دی یوکرین پر داگی کئی اتر کوریا کی میزائل کی کچھ تصویریں بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جس میں زیپوریزیا میں گری اس میزائل کے کچھ ٹکڑے دیکھ رہے ہیں یہ مدہ اب ناراض امریکہ یو این ایسی میں بھی اٹھانے والا ہے اس کے لیے سنیوکت راشتری سرکشہ پریشت کی ایمجنسی میٹنگ بلائی ہے ادھر امریکہ نے یوکرین میں کم جونگ کی میسائلوں کے ہونے کے سبوت دنیا کے سامنے رکھے ہیں امریکہ نے ماملے کو یو این ایسی میں اٹھانے کی دھمکی دے کر کم سے سپشٹی کرن مانگا اور پندرہ منٹ سے بھی کم سمیں میں کم نے دکشن کوریا کے خلاف جنگ چھیر دی یعنی کم نے زبان سے نہیں امریکہ کو باروت سے اپنا جواب دے دیا ہے دکشن کوریا پر دو سو گولے داک کر کم نے بتا دیا کہ انہیں نہ تو یو این ایسی کی ایمجنسی میٹنگ سے کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی امریکہ اور دکشن کوریا کے یدھا بھیاس امریکہ انٹیلیجنس کے مطابق یکرین پر داگی گئی اتھر کوریای میزائلوں کی رینج 900 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی کم جونگ اون نہ تو امریکہ کی سپر پاور سے ڈرپے ہیں اور نہ ہی نیٹو سے نہ اسے ایسا اس لیے کیونکہ اتھر کوریا کے پاس ایٹم بم بھی ہے اور امریکہ کے کسی بھی شہر تک اسے داگنے والی لمبی دوری کی آدھونک بیلیسٹک میزائلیں کم جونگ ان کے سب سے خطرناک ہتھیار کا نام ہے واسونگ 17 انٹرکانٹینٹل بیلیسٹک میزائل 16000 کلومیٹر تک کی رینج والی اتھر کوریا کی سب سے آدھونک سب سے بڑی اور سب سے بناشک بیلیسٹک میزائل کا ٹیسٹ کم نے دسمبر کے آخری ہفتے میں ہی کیا ہے واسونگ 17 کا ٹیسٹ لانچ دیکھنے کے لیے کم جونگ ان اپنی پتنی اور بیٹی کے ساتھ جاپان سے صرف 200 کلومیٹر دور بنی ٹیسٹ سائٹ پر پہنچا تھا کم جونگ ان نے امریکہ کو ڈرانے والی اس میزائل کے ٹیسٹ لانچ کو بلٹی کیمرو سے شیوٹ کروایا اور باقاعدہ اس کا ویڈیو جاری کروایا اتر کوریا کے لیے واسونگ 17 کتنی خاص ہے اس کی خوبیاں کیا ہیں اور امریکہ کو کم کی اس میزائل سے ڈر کیوں لگتا ہے اب یہ سمجھئے پینٹگن نے کم کی واسونگ 17 میزائل کی خوبیوں اور شمطاؤں کو دیکھتے ہوئے اسے مانسٹر میزائل کا نام دیا ہے دسمبر کے آخری ہفتے میں ہوئے ٹیسٹ لانچ میں واسونگ 17 میزائل چھ ہزار کلومیٹر کی موچائی تک پہنچی تھی اور کم نے دعویٰ کیا کہ سولہ ہزار کلومیٹر کی رینج والی اس ایٹمی میزائل کے ٹارگٹ پر پورا امریکہ ہے واسونگ 17 دنیا کی سب سے بڑی لیکوٹ فیول والی انٹرکانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے ایندھن کے ساتھ اس کا وزن اسی ہزار اور ایک لاکھ دس ہزار کلوگرام کے پیچھ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے دوزار تئیس ختم ہونے سے ٹھیک پہلے اپنے سب سے شکتیشالی ہتھیار کا پردرشن کر کے کم جونگ ان نے اترکوریا کی شکتی کا پردرشن کیا تھا اس سے پہلے اترکوریا کی سب سے اونچائی تک جانے والی میزائل واسونگ 15 تھی واسونگ 15 نے اپنے ڈیسٹ لانچ میں زمین سے چار ہزار پانچ سو کلومیٹر کی اونچائی تیگی تھی اس کی رینج تیرہ ہزار کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے واسونگ 17 کی ہی طرح واسونگ 15 تھی پرماڑو حملہ کرنے میں سکشم ہے اس کے علاوہ کم کے میزائل ڈیپو میں واسونگ 14 اور واسونگ 13 بھی ہے